بگ بوس تیرا ویکنڈ کا وار جو کی لگاتا ہے سبھی کی وارٹ جیہاں دوستوں اس بار جو ویکنڈ کا وار میں ہوا ہے وہ سبھی کے لیے دل خوش کر دینی والی بات ہے جیہاں دوستوں آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر سلمان خان جب بھی آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ یا تو صحیح کر کے جاتے ہیں یا پھر لگا کے جاتے ہیں غلط کرنے والے کی وارٹ لیکن اس بار سلمان خان سر نے یہاں پر دو بچھڑے دوستوں کہیں یا پھر بھائی کہیں سمجھ نہیں آتا جیہاں دوستوں کیونکہ یہ دونوں بھائی ہی لگتے ہیں یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں دوستوں سے دار شکلا اور اسیم ریاض کی یہ دونوں اتنے کلوز فرنڈز تھے کی کیا ہی بولے سبھی جنتہ انہیں پسند کرتی تھی اور سبھی جنتہ یہ چاہتی تھی کہ یہ دونوں لڑائی نہ کرے اور دوستوں ایسا ہی ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں سے ان کی کافی زیادہ لڑائیاں ہمیں دیکھنے کو مل رہی تھی لیکن اب آپ کو بتا دیں کہ ان دونوں کے پھر سے دوستی ہو چکی ہے یا دوستوں آپ کو بتا دیں کہ اس بار اتنی زیادہ اچھت طریقے سے واپس سے سدہ شکلا نے اسیم ریاض کو گلے لگایا ہے کہ تو بات کیا کر رہا ہے تو گلے مل اور یہاں پر سبھی لوگ گھر میں کافی زیادہ خوش ہمیں نظر آئے لیکن 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 آپ کو ایک بات یہاں پر بھی آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر سبھی خوش تو نظر آئے لیکن آرتی سنگھ ہمیں کچھ گائب نظر آئی کچھ گمسم نظر آئی کچھ اداس نظر آئی کی آکھر اسیم ریاض اور سدہ شکلا میں دوستی کیسے ہو گئی اس بات میں ہم بھی بعد میں چرچہ کریں گے لیکن یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسیم ریاض اور سدہ شکلا کی دوستی آکھر پھر سے ہو چکی ہے آپ کو بتا دیں پچھلے کچھ دنوں سے ٹاس کو لے کر اور گھر کے آپسی پولٹیکل مددوں کو لے کر ان دونوں کے بیچ میں کافی من مٹاو اور لڑائی چل رہی تھی جہاں پر ایک طرف سدہ شکلا اسیم ریاض سے بات تک نہیں کر رہے تھے اور انہیں دھکا تک دے دیا تھا اب انہوں نے ہی آگے جا کر ان سے گلے مل کر باتیں کر لی ہے اور یہاں پر شیفالی بگا کافی زیادہ خوش نظر آئی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ یہ دونوں زیادہ نہ لڑیں اور ایک بار پھر سے دونوں بھائیوں کی طرح بیئیف کرنے لگے اور اب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسیم ریاض اور صدار شکلا دونوں ہی دوست بن چکے ہیں تو اب گیم اور بھی زیادہ سٹرونگ طریقے سے آپ لوگوں کو نظر آئے گا اور یہ دونوں جب ایک ہو جاتے ہیں تو ٹاسک ہو یا پھر کوئی بھی بات یہ دونوں ہی جیت کر نکلتے ہیں تو دوستوں یہاں پر یہ دیکھنا تو کافی دلچسپ تھا دور رکھ کر پھر سے دوستی کری لی ہے اور اسیم ریاض نے اس بار اپنا سٹینڈ لے کر انہیں بتا دیا ہے کہ وہ بھی اس گیم میں ہے اور انڈویجولی وہ بھی کچھ نام اپنا رکھتے ہیں اور وہ بھی کافی زیادہ رسپونسیبل ہے اب یہاں پر اسیم ریاض کی دوستی جب صدار شکلا سے واپس ایک بار ہو چکی ہے تو اسیم ریاض بھی اس بار پوری طریقے سے ان کو اپنا ہنڈر پرسنٹ دینے والے ہیں جو بات انہوں نے اپنے دل میں رکھ رہا کی تھی کہ پہلے ٹاسک کے اندر انہوں نے یعنی زدہ شکلا نے انہیں بول دیا تھا کہ تُو رہنے دے تُجھ سے نہیں ہوگا اور انہوں نے ان کو لے گئے تھے اور وہ اب ان کے دماغ سے دل سے نکل چکی ہوگی اور ایک بار پھر سے ان دونوں کے بیچ میں وہی بھائی والی فیلنگ آ چکی ہے تو دوستو اب آپ لوگ کتی زیادہ ایکسائیڈ ہو ان دونوں بھائیوں کو ایک بار پھر سے ٹی وی پر ایک ساتھ دیکھنے کے لئے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ساتھی ساتھ آپ کو اسیم ریاض اور سدہ شکلا کی یہ دوستی کتنی اچھی لگتی ہے کمنٹ کر کے یہ بھی بتائیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ہمارے چینل کھیلو کھیلو کو تاکہ آپ کو ملتی رہے ایسے ہی بگ بوس سے لیٹیڈ ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے اور ساتھی میں کمنٹ کر کے یہ بھی بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں کی دوستی کو تڑوانے کیا جو ہاتھ ہے وہ کس کا ہے آرتی یا پھر شہناز کمنٹ ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ہمارے چینل کھیلو کھیلو کو اگر آپ کو بھی یہ نیوز اچھی لگے تو لائک کیجئے لائکس کا ایم رکھتے ہیں مزار لائکس کا اور نوٹیفیکشن کا گھنٹا دبانا نہ بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اور نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ